بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک میڈیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو تنازعات کی زد میں آنے والی فلموں کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سلسلے کی پہلی فلم پی کے عمرہان کی فلم پی کے کو پہلے پوسٹر کی ریلیز کے بعد ہی سے جس محالفت کا سامنا کرنا پڑا وہ سنما پر ریلیز کے بعد مزید پڑ گئی کیونکہ اس میں معاشرتی توام پرستی کو منفرد انداز میں پیش کیا گیا تھا جس پر ہندو گروپس کی جانب سے فلم پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے جبکہ کئی شہروں میں سنما گروں کو توڑ پھول کا بھی نشانہ بنایا گیا ہے یہاں تک حکمران جمال بی جی پی کے ایک رہنما نے یہ الزام بھی آیت کیا ہے کہ اس کی تیاری کے لیے سرمایہ پاکستان سے آیا ہے نمبر دو رام لیلا رنویر سنگھ اور دیپکہ پاڑو کون کی فلم رام لیلا کو اس وقت مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب ایک عدالت نے اس کی ریلیز پر پابندی آیت کر دی جس کی وجہ ہندووں کے مذہبی جذبات اس میں دکھائے جانے والے تشدد اور اریان مناظر سے متاثر ہونا تھا تو ویل جذو جہرت کے بعد عدالت نے اس ریلیز پر پابندی کا حکم واپس لیا اور یہ فلم دوزار تیرہ میں سب سے زیادہ پیسے کمانے والی فلموں میں سے ایک فلم رہی نمبر تین مدراز کیفے جان ابرام کی فلم میں سری لنکن ہانا جنگی کو دکھایا گیا ہے اس کی ریلیز پر تامل برادری کی جانب سے شدید اعتجاج سامنے آیا انہوں نے الزام آئیت کیا ہے کہ اس میں تامل ٹرائگرز کو منفی انداز میں پیش کیا گیا ہے اس فلم کو سکوٹی ویوات کی بنا پر تامل نادو میں ریلیز نہیں کیا گیا او مائی گاڈ اکشے کمار اور پاریش راول کی فلم او مائی گاڈ میں توہم پرستی کو شدید تند کا نشانہ بناتے ہوئے پرانی رسومات اقائد کی کھل کے محلفت کی فلم کے حلاف انتہا پسند تنظیموں نے شدید اعتجاج اور پابندی کا مطالبہ کیا تاہم اس فلم کو انڈیا عوام نے خوبصراہا اور یہ دوہزار بارہ کی بڑی فلموں میں سے ایک رہی نمبر ساتھ مائی نیم اس خان شارو خان کی سوپر ہٹ فلم مائی نیم اس خان ریلیز کے موقع پر سیاسی تنازعات کا شکار رہی سب سے پہلے تو شارو خان کو امریکہ میں ایمیگریشن عملے کی جانب سے حراسہ کیے جانے کی اطلاعات سامنے آئیں جس پر ہندوستان امریکی حکام سے شدید اعتجاج بھی کیا جبکہ فلم کو خوبصورت ملی اس کے علاوہ فلم کو پاکستانی کریکٹرز کے بارے میں بولنے پر بھی ہندو جماعت شیف سینہ کی جانب سے اعتجاج کا سامنا کرنا پڑا جس نے فلم کے پوسٹرز جلا دیئے اور سنما حالوں پر بھی حملے کیا جودہ اکبر رتگ روشن کی فلم جودہ اکبر کو راجستان میں رجپوت برادری نے بلاک کروا دیا تھا ان کا الزام تھا کہ ڈریکٹر اشوتش کوارکر نے اس فلم میں تاریخ کو ترول مرود کر پیش کیا ہے ان کے بقول میوار کے راجہ ادھے سنگھ کی بیٹی تھی اور اس کی شادی بادشاہ اکبر کے بجائے اس کے بیٹے بادشاہ سلیم سے ہوئی جو بعد میں چہانگیر کے نام سے مشہور ہوا تھا ایک اپ سڈ رمبیر کپور کی فلم کو اس وقت مشکل کا سامنا ہوا جب اس میں ممبئی کو بمبئی لفظ سے پکارا گیا جس پر ریاست مہراشتر میں سرگرم انتہا پسند تنظیم ایم این ایس نے شدید اعتجاج کیا جس کے نتیجے میں فلم ساز کرن جہور کو اس تنظیم کے سربراہ راج تھاکرے سے معذرت کرنی پڑی بلکہ فلم کے آحاظ پر ایک علامیہ بھی شامل کیا گیا بلیک فرائیڈے انوراک کشب کی تحریر اور ڈریکٹریٹ کردہ فلم بلیک فرائیڈے میں ایک ناول بلیک فرائیڈے کے حیالات کو پیش کیا گیا تھا یہ فلم ممبئی بم حملوں پر سچی کہانی تھی جس میں انیس سو ترانوے میں ہونے والے بم دماغوں کو پیش کیا تھا مگر شدید اعتراضات کے باعث الفلم کو دو سال تک سنماوں پر ریلیز نہ کیا جا سکا وارٹر ٹیپا مہتا کی فلم وارٹر میں ہندوستان میں بیواؤں کی زندگیوں کو دکھایا گیا ہے جس پر ہندو جذبات کو بڑکانے کا الزام آیت کیا گیا تھا شیف سینہ کی جانب سے اس فلم کی ڈی وی ڈیز نظر آتش کی گئیں دوکنداروں کو دمکیاں دیں گئیں کہ اس فلم کی ڈی وی ڈیز کو کسی صورت فروغ نہ کیا جائے بینڈٹ کوئن شیکر کپور کی فلم بینڈٹ کوئن کو سراہا گیا اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ایک ڈاکو پھولن دیوی کی زنگی پر بنائی جانے والی یہ فلم تشدد اور اریان مناظر پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں اس پر پبندی بھی لگ گئی پھولن دیوی نے خود اس فلم کی ریلیز پر پبندی آئیت کرنے کے لیے عدالت سے حکم امتنائی لینے کی کوشش کی تھی آندی گلزار کی فلم آندی کی ریلیز پر اس وقت کی ہندوستانی وزیراعظم اندرہ گانی نے امرجنسی کے دوران پبندی آئیت کر دی تھی جس کی وجہ سے یہ حبریں آ رہی تھی کہ اس فلم میں اندرہ گانی کی زندگی کو پیش کیا گیا ہے تاہم انیس سو ستتر کے انتہابات میں کانگریز کی شکست کے بعد حکمران جنتہ پارٹی نے اسے ریلیز کے لیے کلیر کر دیا بلکہ اسے سرکاری چینل پر بھی دکھایا گیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاہم کہ بروقت ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا تاہم